امریکہ کے اندر ایک قانون پاس ہوا برطانیہ کے اندر باقاعدہ تالیاں بجین وہاں کی اسمبلی میں وہاں کے کورٹ میں وہاں کے پارلیمنٹ کے اندر اور یہ بل پاس کیا گیا برطانیہ کے اندر انگلینڈ کے اندر ہم جنس پرستی جائز ہے ہم جنس پرستی یعنی لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنا اور لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا اس بل کو پاس کیا گیا اور اس بل کو برطانیہ میں تالیوں کے ساتھ اس کو پاس کیا گیا اور وہاں کے مرد اور عورتوں نے تالیاں بجا کر اس بل کو پاس پر آیا انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقل کہتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ان دونوں کی مرضیہ وہ رہ سکتے ہیں اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقل کہتی ہے کہ کسی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیر مت کرو مداخلت مت کرو اگر لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے عقل کے حساب سے کوئی چیز غلط نہیں ہے یہ بل تالیوں میں پاس پر آیا اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حصول علم کا ذریعہ آنکھ ہے ناک ہے کان ہے زبان ہے ہاتھ ہے لیکن مار کیجئے گا آنکھ کا ایک دائرہ ہوتا ہے دیکھنے کا کان کا ایک دائرہ ہوتا ہے سننے کا میرے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن میرے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کے پیچھے کتنے لوگ ہیں اور کتنا بڑا کھیت ہے اس کھیت کے اندر کونسی چیز بوئی گئی ہے یہ میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں آنکھ کے دیکھنے کا ایک دائرہ ہے میں بول رہا ہوں میری آواز یہاں سنائی دے رہی ہے آپ تک لیکن میرے بولنے کی آواز اس وقت صاحب بنج نہیں جا رہی ہے آپ کے کان یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں لیکن جو لوگ صاحب گنج میں ہیں جو لوگ پاکڑ میں ہیں وہ میری آواز نہیں سن رہے ہیں یعنی کان کے سننے کی ایک طاقت ہے وہ مشکل سے ایک کلومیٹر اور دو کلومیٹر تک کی آواز سن سکتا ہے لیکن اٹاوہ میں کون چیخ رہا ہے لخنوں میں کون بول رہا ہے اس کی آواز آپ لوگ نہیں سن سکتے ہو میں یہاں جو بول رہا ہوں بغیر آ لے کے اب موبائل پہ مت کہی ہم یہاں سے ہیلو کہتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہیلو کہوں گے تو امریکہ بھی سن لے گا ہم بغیر آ لے کے مائک بھی بند کر دو اور چلائیں تو ہماری آواز ابھی منڑوں تک بھی نہیں جاری ہماری آواز ابھی آپ کے ساہے گنج تک بھی نہیں جائے گی پھر پہتی تک نہیں جائے گی آپ کے گھان میں اتنی طاقت نہیں ہے آپ کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک دو کلومیٹر سے دور کی کوئی چیز دیکھ سکے اسی طریقے سے آپ کی اقل پر بھی اقل کا بھی ایک دائرہ ہے ہر چیز کو آپ اپنی اقل سے سوچیں گے ہر چیز کو اگر آپ اقل کی کسوٹی پر رکھیں گے تو میرے بھائیو ضروری نہیں کہ آپ کی اقل صحیح جواب دے آپ کی اقل صحیح جواب دے یہ ضروری نہیں کیونکہ اقل کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے اور جہاں اقل سوچنے کا کام ختم کر دیتی ہے وہاں علم کے حطول کا تیسرا ذریعہ ہے وہی یہ الہی کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ آر اسلام نے یہ حکم کیسے دے دیا میری اقل میں نہیں آ رہا ہے مثلاً اسلام کا ایک اصول ہے زنا لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوا ہے سنیے بڑے غور سے تو قرآن کیا کہتا ہے چار گواہ پیش کرو اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو چار گواہ پیش کرو قرآن نے کیا کہا چار گواہ اور اگر چار گواہ پیش نہیں کر سکے تو تم جھوٹے مانے جاؤگے اگرچہ تم نے صحیح دیکھا ہے لیکن پھر بھی جھوٹے مانے جاؤگے کتنے گواہ مانگے ہیں قرآن نے چار لیکن قتل کے لئے کتنے گواہ مانگے ہیں دو اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو مارا ہے تو اس کے لئے دو گواہی چاہیے دو لوگوں کی وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جبکہ عقل کہتی ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے زنا اس کے بعد زنا اور قتل میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے قتل اور قتل کے بعد نمبر آتا ہے زنا کا تو عقل یہ کہتی ہے قتل کے لئے زیادہ گواہ ہونا چاہیے اور زنا کے لئے کم گواہ ہونا چاہیے لیکن یہاں الٹی بات ہے قتل کے لئے دو گواہ چاہیے اور زنا کے لئے چار گواہ چاہیے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہماری عقل میں نہیں ریزن کہہ پتہ نہیں چل رہا ہے آخر ایسا کیوں کہا گیا ہے ارے جب تمہاری عقل نے کام کرنا بند کر دیا تب ہی تو یہ وہی اتری ہے تب ہی تو یہ بتایا گیا ہے کہ چار گواہ قتل کے لئے چاہیے اور قتل کے لئے دو گواہ اور زنا کے لئے چار گواہ چاہیے اب ریزن تلاش مت کرو کیونکہ تمہاری عقل کا دائرہ اتنا وسیع نہیں کہ تم اس کو سمجھ سکو اللہ نے جو حکم دیا بس اس پر آمننا اور صدقنا کہہ دو تم عقل پر اتنا زور مد دو کہ ایسا کیوں ہوا ہے آپ ایسا اگر سوچ رہے ہو کہ ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کہا قرآن نے ایسا کیوں کہا اللہ نے تو آپ سمجھ لو کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اٹاوہ کی چیز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو جو آپ یہاں کی طاقت نہیں ہے آپ اپنی عقل سے وہ چیز سوچ رہے ہو جو آپ کے دائرے عقل میں نہیں آئی ہے بہت غور سے سن لیجی میری بات عقل کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے ہر چیز کو عقل کی قسوڑی پر رکھ کر جائز و ناجائز کا فتبہ آپ نہیں کہ سکتے ہیں کتنے ایسا کیوں ہو گیا ہے ہر آدمی کی عقل اپنے حساب سے چل بھی نہیں سکتی آپ دیکھ لیجئے جہاں گیر پوری کے اندر جلوس نکلے پھر اس کے بعد میں پتھر بازی ہوئی اس کے بعد بلڈورجے چلا دیئے گئے عقل کہتی ہے کہ ناجائز عطی کرمند کو ہٹایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے مسجد کا دروازہ توڑ دیا گیا ہے لیکن مندر تک پہنچتے پہنچتے بلڈورجہ رک جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ سپریم کورڈ کا آرڈر آ گیا ہے اس لئے میں نے نہیں توڑا ہے یہ بھی عقل کہتی ہے اور یہ بھی عقل کہتی ہے کہ ناجائز عطی کرمند صرف مسلمانوں کی بستیوں ہی میں ہیں کیا اور دوسری بستیوں میں دلیت اور عادی باسیوں کی بستیوں میں نہیں بکھائی دے رہا ہے صرف مسلمانوں کی بستیوں ہی میں کیوں ہوتی کرمند ہٹایا جا رہا ہے عقل یہ بھی کہتی ہے اگر ہر آدمی کو اس کی عقل کے مطابق چلنے کی اجازت دے دی جائے تو معاف کیجئے گا ایک آدمی کی عقل کچھ اور کہتی ہے اور دوسرے آدمی کی عقل کچھ اور کہتی ہے پھر دنیا میں نظام چلی نہیں سکتا اس لئے دنیا کی نظام کو چلانا ہے تو وحی الہی کے ذریعے قرآن و حدیث کے اصول کے ذریعے کیونکہ جب ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں تیسرا دروازہ علم کے حصول کا کھلتا ہے وحی ناغہ ساکی اور ہیروشیما یہ دو بستیاں ایسی ہیں دنیا میں پوری دنیا میں ابھی صرف ان دو بستیوں پر ہی ایٹم بم برسائے گئے ہیں موسیقی